کرنل کا عہدے دے رہا ہے پہلے جالی پیغمبر بن کے تاجدار جنت کا عہدے دیئے اب جنرل بن کے کرنل کا عہدے دے رہا ہے لندن سے کراچی سے جو حوران پرنور آئے ہیں ان سے کیا کام لیتا ہے اس کو بھی ذرا گور سے دیکھ ہم یہاں کی قرآن پرنور جو اکڑا چیز آئے ہیں جو رنڈن سے آئے ہیں ہم سے گزارے ہیں وہ ذرا دعوودی زیدہ کیا کریں گے تھا کہ آپ کی عادت ہو جائے موسیقی 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 ان رخص کرنے والوں کو لندن سے کراچی سے خوران پرنور جو ہنزہ کے خواتین کو ڈانس سکانے کے لیے بولایا گیا تھا ان کو کیا درجہ دیتا ہے وہ بھی ذریعہ موسیقی اسی مبارک معفل پاک اور پاکزہ خواتین جو آپ قرآن کی طرف پاک ہیں آگیم کی طرف پاک ہیں آپ اس لئے قائم میں نے کہا اور علی اللہ کے حکم سے کہا آپ نے سن لیا کہ وہ جو ان کے ساتھ علامہ صاحب کو بھی دیکھا جو ان کے ڈانس دیکھی اس کو کیا کہہ درجہ دیتا ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف پاک ہیں یہ علی اللہ کے حکم سے کہا اس نے جتنے کام کیا وہ علی اللہ کے ساتھ آسمان کے ساتھ برخط کو دیکھا علی اللہ کے حکم سے کرنل بنائے علی اللہ کے حکم سے یہ جو انتشار وغیرہ ہوا گلگیت وغیرہ مہنزہ میں پرنور کے لیے آئے اور کیا یہ ہی کام علی اللہ کو سکھاتا ہے نا عزباللہ میں بھی ایک اسماعیلی شیعہ ہوں میں بھی علی پر عقیدہ رکھتا ہوں پر میرے حال یہ ایسا نہیں ہے اے میرے مولا علی اے شیعر خدا میری کشتی پار لگا دینا میں بھی آرام سے سنتا ہوں اور مجھ پر اثر ہوتا ہے شاہ مردان شیعر یزدان قوت پروردگار لا فتاہ الا علی لا صیفہ الا زلفقار میں اپنے ہر مشکل میں اس سے مدد مانتا ہوں وہ رسول جس نے میرے علی کے بارے میں کہا کہ میں اور ایک علی ایک نور سے ہیں میں جس کا امام ہوں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے وہ میرا علی ہے یہ کیا اس کو نعوذ بالیہ علی اللہ کہہ کر اس کے نام کو لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لئے بلیک میلنگ کر رہے ہیں کیا علی کی یہ شان ہے نعوذ باللہ آئیے میں آپ کو اس کا چینہ اور امریکہ سے متعلق کچھ بیانات سناتا ہوں یہ 1948 کے بعد چینہ گئے وہاں کیا کرتے رہے ان کی زبان سے سن لیں اور چینہ جانے پر جس طرح لوگ گمان اور شک سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چونکہ کنسلات کو بعض حکومتوں میں جسوشی قائدہ رہی قرار دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے جناب فتح علی اس میں کام کرتے تھے جیسے ان پر اور ان پر شبا کر کے سی آئی دی ایک آگمان کیا اور نئی حکومت کے آنے سے پہلے پرانے حکومت نے کئی دفعہ مجھے ایرست کیا اور پوچھ گچ کی پھر مجھے چھوڑا گیا بعد ازان میرے وہاں پہنچنے کے بیس دن کے اندر 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 امطلاب آیا اور اس امطلاب میں بھی یہی تاثر تھا ایک فوجی گاڑی میں وہاں کچھ خالی گھر پڑھے تھے چونکہ تب تک جائدادہ انشید نہیں گئی تھی ایک خالی گھر مجھے قائد کیا گیا آپ نے سن لیا کہ یہ وہاں پر جاسوسی کے الزام میں بار بار گریفتار ہوتے رہے پرانی حکومت میں بھی سوشلزم کے بعد کی حکومت میں بھی اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے لئے سن لیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جتاں قربان ہو چکے تھے ایک جتاں خواب میں دوسرے جتاں بیداری میں ان کے روحانی باپ میں ان کو خواب میں قربان کر دیا تھا جہاں دوسرے گھن کے مقام پر علامہ کے قربان ہو گئی میرے ذہانی باپ میں خواب میں مجھے زبا کیا میرا سر ایک دیوار کے ساتھ لٹک رہا تھا اور جسوسی زمین پر پڑا تھا میں خود کو معلوم میں کہاں سے دیکھتا تھا یہ میری علامہ کے قربانی تھی ان کے مطابق یہ حضرت اسماعیل کی طرح خواب میں قربان ہوئے آئیے اس کے بعد میں آپ کو پھر وہ سناتا ہوں اس کی روحانی قیامت کے بارے میں جو چائنہ اور امریکہ میں اس نے دعویٰ کیا میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ قیامت کئی دفعہ خائب ہوتی ہے انسیر قیامل میں ایک عالمی تنہمد برپا ہو چکی تھی جس میں بڑھ رہی خرق ساتھ اور ناچاہ کو نمائندہ بنائے گیا تھا اس قیامت کے لئے اور کچھ عرصے کے بعد مجھے امریکہ جانا ہوا ایک شہر ہے اس کا نام آسٹن ہے تو ہاں پر ایک دوسری قیامت برپا ہوئی اس قیامت کی نمائندگی ایک پرشتے نے کیا اس پرشتے کا نام مستقبل کی چیزوں کو مورزی کی طرح لے جاتا ہے یہ فشتہ چائنہ کے آسمان کو کراس کر کے ہنگار کے خواتین کو سمیتے ہوئے امریکہ کے شہر یوستین نے میرے سامنے موارد ہو گئی اس کا کہنا یہ ہے کہ جب مجھ پر قیامت برپا ہوئی اس وقت روبین بورولیا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ انیس سو چھے آسٹ میں پیدا ہوئی چاشم زدن میں روبین بورولیا چائنہ کو آسمان کو کراس کر کے ہنزہ کے خواتین کو سمیٹتے ہوئے میرے سامنے ہسٹین امریکہ میں موارد ہوئی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے پیغمبر تھے ان کے حکم پر ملک و سوا کے تخ کو چشم زدن میں پیش کیا تھا ہم اس کو کیا مانیں اور محترم اب بورولیا صاحبہ کو کیا کہیں خدا نے قرآن میں فرمایا خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو کیا علامہ اور بورولیا صاحبہ کے لئے خدا کی قانون میں تبدیلی آئی کیا پلک جبکنے کی دیر میں یہ کونسی طاقت تھی جو یہاں سے وہاں پر حاضر ہوئی امریکہ میں اور صرف ہنزہ کے خواتین کو لے کر چینہ کا آسمان کو کرے پلک جبکنے کی دیر میں اس کے بعد ایک بیان سناتا ہوں قرآن اور قائم 26 میں اتوار پانچ ستمبر دوہزار چار کو قائم آل محمد نے دو دفعہ روحانی قیامت برپا کر کے تمام سیارہ زمین کے آیال اللہ کو بھی ہشت میں داخل کیا قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کے مرنے کے بعد قیامت کے دن آمال کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد نیکوکاروں کو جنت ملے گی اور بدکاروں کو دوزخ ملے گی ان کا دعویٰ ہے کہ ان پر چینہ میں اور امریکہ میں برپا نوہرنوالی روحانیہ قیامت کی وجہ سے تمام آیال اللہ کو زمین پر ربسنے والے تمام انسانوں کو بھی ہشت میں داخل کر دیا گیا اس کو ہم کیا مانیں کیا اس کی باتوں پر عمل کر کے تمام چیزوں کو چھوڑ دیں خوف خدا ختم کریں مرد و زن جیسے کہ خانہ حکمت کی طرح رخ شروع کر دیں میں جناب علامہ صاحب کو مشورت ہوں گا کہ اس کو بھی ہماری طرح مرنا ہوگا تمام انسانوں کی طرح اس کو بھی جواب دینا ہے مہربانی کر کے لوگوں کو دوخہ دینا ہے بند کر دیں آئیے میں آپ کو جناب علامہ صاحب اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اپنے ساتھی جن کو بحر العلوم کہتے ہیں فقر عمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کے کلپ سناتا ہوں اور کیونکہ ہماری علمی برادری میں سب یہ اقسان نہیں ہے اور میں اپنی برادری کے حضرات کو جانتا ہوں جو علماء یا وائزین کھیلاتے ہیں اور سب تقریبا میرے شاگرد ہیں ایون فقر عمد صاحب جو سب سے بڑے عالم ہیں بحر العلوم جس کا ٹائٹل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام برادری کو میں جانتا ہوں سارا میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر فقر عمد جو سب سے بڑے عالم ہیں جن کا ٹائٹل بحر العلوم ہے وہ بھی میرے شاگرد ہیں یعنی بحر العلوم علم کا سمندر غور کریں جس کا شاگرد علم کا سمندر ہو تو اس کا استاد نے کم سے کم تو سمندر بنایا ہوگا علم یہ اس کا دعویٰ ہے اس کے کلپ سنیں کہ نور علانور قائم شناس مومنین و مومنات کے بچوں کے لیے بھی ہے جس طرح آپ کے نبیت نورانی فیملی ہے امام کا خاندان پا سلطان کا خاندان نورانی فیملی ہے بالکل اسی طرح یہ پتہ چلا ہے کہ آپ سے بچے نورانی فیملی ہیں ہم 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 ہمارے کچھ علم دوست حضرات صرف آہ حضر امام کی فکر کرتے ہیں میں تو تمام نورانی فیملی کی فکر کرتا ہوں اس نے کہا کہ نور علانہ نور قائم شناس مومنین و مومنات کے بچوں کا ہے پہلے کیا کہتا تھا کتاب سے میں سناتا ہوں یہ وہ نور علانہ نور اس خدا پاک یکتا کا بلا آول بلا آخر امام آخرین آیا پہلے امام الوقت کو نور علانہ نور کہتا تھا اب قائم شناس مومنین مومنات کے بچوں کو کہتا ہے دوسری کلپ میں آپ نے سنا کہتا ہے کہ ہمارا کچھ علمی دوست صرف امام زمان کی فکر کرتے ہیں میرے پوری امام کے خاندان کی فکر کرتا ہوں پہلے کیا کرتا تھا نیازی میں نصیر الدین فتادہ ہے تیرے در پر حصول عیش و سرمت کا یہیں سے ہے یقین آیا پہلے امام کے در کے بیکاری کہتا تھا اب اتنے درجے پہ گیا ہے کہ امام کی بھی بھی کرنے لگا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے اس کا کلپ سنیں الہائی اور القیوم لفظ لحاظ سے دو ہے مگر نورانیت میں اور وعدانیت میں ایک ہے پس حدد مولانا امام سلطان محمد شاہ اماموں کے اخری درجے پر ہونے اس کے بعد ایک اور امام کے آنے کی بجائے خدا کا ظہور چاہیے اور قرآن میں اہم اشارہ یہ ہے الہائی القیوم الہائی القیوم میں الہائی سلطان محمد شاہ القیوم شاہ کریم نہیں ہے کلپ میں فرمایا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے بعد ایک اہر امام کا آنے کی بجائے خدا کا ظہور چاہیے کوئی امام نہیں آئے گا دوسرے میں کہا ہے کہ القیوم نبی اولاد علی کے پاس سلطان امامت میں ہمارے سرکار نامدار حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام علیہ السلوات بھی علیہ السلوات و سلام بھی انچاسوہ امام ہیں پہلے مولانا حاضر امام کو انچاسوہ امام لکھا ہے یہ اس کی کتاب ہے اب کہتا ہے کوئی امام نہیں آئے گا دوسرے میں کہتا ہے کہ شاہ کریم القیوم نہیں ہے ایک نشان یہ کہ وہ حی و قائم ہے ایک نشان یہ کہ حی و قائم ہے از ازلتا عبد شاہ دوران پہلے امام کو انچاسوہ امام اور حی و قائم مانتا تھا اب آپ نے ان کے اپنے زبان سے سنا کی بھئی آپ دونوں نہیں مانتا ہے اس کی کونسی بات پر ہم یقین کریں فقر امت بحر العلوم اس لیے ہے کہ سارے اس کی باتوں کو برکل یہ قرار کرتا ہے کیا یہ قائم شناس اس کو کہتا ہے جو جھوٹ بولے اپنی کسی بات پر قائم نہیں رہے لٹکیوں کو ڈانس کریں وہی قائم شناس ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر اب جناب علامہ صاحب کی دو پیشنگویوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں آپ اس کے کلپ سن دیں حاضر امام نے مجھے پیغام بجھا ہے کسی شخص کے ساتھ یا روحانیت میں یا کسی پیشتے کے ساتھ میں دعویٰ کر سکتا اور وہ الفاظ مبارکی ہیں تمہارا کام نہیں کروں گا یہ الفاظ میرے پاس لکھی ہوئے ہیں اور وہ امام حق ہے ہو سکتا ہے کہ کل پرسو امام اپنے وعدے کو پورا کرے اور یہ جو فرمایا کہ تمہارا کام نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک ریٹن فرمان آئے نصر الدین پیر نصر الدین شخص کا نام ہم پوچھ لیتے وہ مشکوک ہے نام نہیں روحانیت اور فرشتے ہمیں نہیں معلوم البتہ یہ جو چیزیں معلوم ہیں یہ اسماعیلی نوجوانوں کو دوخہ دینے کیلئے بیان دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ نے ان کی زبان سے سنا بحیثیت پیغمبر کہ تاجہ در جرینت یہ بناتا ہے امام تو پیغمبر کے بعد آئے گا میرے پیغمبر کا درجہ آلہ اسی کی وجہ سے میرے سلسلہ امامت چل رہا ہے دوسرا کتاب قائم شناسی صفحہ باون قرآن اور قائم صفحہ اٹھاون پر حضرت امام سلطہ و منشاہ اور نور مولانا شاہ کریم کو قائم کا حجاب کہا ہے پردہ کہتا ہے اور اس کتاب میں اپنے پوتے کو حبی علی ثانی کی پیدائش پر جو شیر کہتا ہے وہ سناتا ہوں آئینہ یہ قائم ہو زمانے میں مبارک گنجینہ یہ دائم ہو زمانے میں مبارک دوسری بات